آج آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب میں واضح فرق کون سا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اندر چھپا بھیڑیا آج واضح طور پر سامنے آ گیا بلاول بٹو اور شباز شریف صاحب کا مناظرہ مائدے میں کس طرح سے بدل گیا جبکہ تمام قیدیوں کو عمران خان سمیت جیل سے رہا کر دیا جائے دل بڑا کریں سوچ مصبت رکھیں ایسا کس نے کہا آج اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے محاطب ہوں پاکستان کے اندر کل آپ نے دیکھ لیا کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے تیسری سب سے بڑی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر جس کو اکثریت ملی تھی اس کے بدلے میں پیپس پارٹی اور نون لیگ نے ملکی حکومت بنانے کا ارادہ کر لیا صدر وزیراعظم سپیکر سینٹ کا چیرمن یہ ساری باتیں تیہ ہو گئیں کون کس کو کیا دے گا اس حوالے سے میں نے کل ایک ریسٹورنٹ پہ تھا تو اپنے اخلاق کی جو تقاضی ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک جانے والے مسلمی گنون سے تلق رکھنے والے ملے تو میں نے ان کو مبارک بات دی کہ مبارک ہو آپ کی حکومت بننے جاری ہے مسلمی گنون کی ان کا تلق چونکہ مسلمی گنون کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو مبارک دی تو وہ حیرت سے مجھے کہنے لگے کہ کون سی مبارک بات کیسی مبارک بات کس طرح کی حکومت انہوں نے تو پیپلز پارٹی جو ہمارے مخالف تھے کل کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تو واضح یہ ہوا کہ نہ مسلمی گنون کی کارکن خوش ہیں اور نہ پیپلز پارٹی کی کارکن خوش ہیں کہ یہ کس طرح کی حکومت بنی ہے پھر اس ملک کے اندر میں نے بیشمار دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے ساتھ اظہار کرتے ہوئے سنا کہ کچھ بھی ہے ہم عمران حان کے بہت محالف تھے یہ نشہ کرتا یہ فلان چیز کرتا یہ ایسے ہے ویسے ہے مان گے عوام اس کے ساتھ ہیں وہ لیڈر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ دلیر ہے وہ جیل میں ہے جیسا بھی ہے لیکن وہ سب سے مختلف ہے تو جب مسلمی گنون والے لوگوں کو مبارک بات بھی دیں اور وہ اس کو قبول نہ کریں اور اس کی اوپر افسوس کا اظہار کریں جبکہ خوشی ہونی چاہیے تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ یہ کس طرح کی حکومت کیسا نظام کس طرح چلے گا کون چلائے گا اس میں کون سی خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں پھر سوشل میڈیا کی اوپر بھی جو ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پڑے لکھے ہیں کئی دفعہ تو وہ کئی حدیں پار کر جاتے ہیں مگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سودا ہو چکا اور سودا اس چیز کا ہوا ایسے سٹور کا کیا گیا جس کو جنرل سٹور پاکستان کہا جاتا ہے یہ سارے اس کو مل کر لوٹیں گے کال کے سیاسی دشمن آج کے دوست تھہرے چند ہفتے پہلے وہ ایک دوسرے کی اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کی محالفتی اور عوام کہتی ہے کہ یہ بیچ میں سے ایک ہیں اور سامنے سامنے کچھ اور باتوں کا اظہار کرنے اور عمران خان صاحب کی ساری باتیں ساتھ ثابت ہوئیں کہ ایک مجھے یہ حیرانے کے لیے ہمارے یہ تمام محالف ہو کر سب یکجہ ہو جائیں گے اور اب یہ بات تیسری مرتبہ عمران خان کی خلاف یکجہ ہو کر انہوں نے کی بات مخالف ہونے کی نہیں ہے بات یکجہ ہونے کی نہیں ہے بات سوچ کی ہے مفادات کی ہے کیا وہ ذاتی مفادات ہیں یا ملکی مفادات ہیں تو مختلف چیزیں ہیں لیکن یہ نظام چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آگ اور پانی گٹھے ہو جائیں تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں گے اب دیکھئے کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب میں جو ہے وہ واضح اور بڑا فرق کیا ہے اس کی میں بڑی عالی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا میں اس بیعث میں نہیں جاؤں گا کہ عمران خان آکسپورٹ سے پڑے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان لاہور کے ہی سے پڑے ہیں میں کچھ بھی کسی یونیورسٹی کا کسی کے باپ دادا کا ذکر نہیں کروں گا کون کیا تھا وہ آئے پیدا ہوئے دنیا سے چلے گے لیکن یہ فرق واضح ظاہر ہے صاف نظر آتا ہے کہ کس کی فیملی بیگرونڈ کیا ہے کس میں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنے انجینئر ہیں کون کیس طرح سے اور کس فیملی کے اندر کتنے بزنس مین ہیں اور کوئی بھی ایک انٹلیکچل بھی نہیں ہے انجینئر وکیل اور باقی چیزیں لیکن اس فرق کے اندر آپ دیکھئے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی پارٹی کی علی امین گنڈاپور سب کے بھی کے میں وزیراعلا بنیں گے اور انہوں نے جو آگے کابینہ رکھنی ہے جو وزارت نے دینی ہے اور پھر دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ ہیں انہوں نے وزیراعلا بننا ہے انشاءاللہ اور انہوں نے بھی وزارت نے دینی ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے پنجاب میں مریم نواز کی حل برداری کی تقریب کے لیے نون لیگ کی پوری قیادت بہترین طریقے سے مصروف ہے اور ابھی وزیراعلا نہیں بنی تو اسے قبل ان کو پروٹوکول بیچ دیا گیا اور سیکیورٹی مہیا کر دی گئی دوسری طرف دیکھئے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے قیدی ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے اور حیبر پختون خواہ میں اسیملی کی امیدواروں سے وہ سیویاں مانگ رہے ہیں انہوں نے سیویز مانگ لیئے ہیں وہ سیویز دیکھے گا کہ کس ایم پی اے کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے وہ کس چیز میں مائر ہے وہاں نہ صرف وہ سید کارڈ کو بحال کریں گے لنگر خانوں کو بحال کریں گے بلکہ وہ جو مکان انہوں نے بنایا تھے ان سب چیزوں کو بحال کرتے ہوئے اس چیز کو ترجی دے رہے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول باقی چیزیں اور ریڈ کارپٹ بچانے اور پھول کی پتیاں نشاور کرنے کے بجائے ہمیں وہ لوگ تلاش کرنے ہیں جن کو حکومت میں لاکر توکہ ہمیں دو تائی اکسریت ملی یا کی بی کے میں تو ہم وہاں پہ نظام کی اندر بہتری لاسکیں تو یہ ترجیحات جو ہیں یہ واضح فرق ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ سیویز مانگ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب مریم میں بیٹھ کے مریم صاحبہ جو اپنی بیٹی کو وزیراعلا بنائیں گے وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قیادت جو ہے وہ اس بات میں مسروف ہے کہ حال برداری کی تقریب کیسے ہونی ہے یہ تو ایک چوٹا سا حمل ہے تو یہ ترجیحات ہیں یہ ایک واضح فرق ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اندر کا قاضی کب جاگتا ہے اور اب آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شوکت بسرا جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اسے ثابت ہوا کہ قاضی کے اندر کا بھیڑیا جاگ اٹھا بھیڑیا خطرناک ہوتا ہے بعض لوگ اس کو مصبت پرائے میں بھی لیتے ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں تو پھر چھوڑتا نہیں ہے صحیح وقت کا استعمال کرتا ہے قاضی صاحب بڑی مشکل میں تھے قاضی صاحب جو ہیں وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا عوام کو بھی مایوس کیا اپنے حصے کا بھی کچھ نہیں چھوڑا اور ہم نے بھی یہاں سے ایک جاج صاحب کا مجیسٹریٹ صاحب کا انٹرو کیا ہے کافی طویل تھا کچھ چیزیں تھیں اس کے اندر اس کو اڈیٹ کرنے میں ہماری ٹیم کی کافی کافی ان کا وقت لگ گیا جلد ریلیز ہوگا اس ویکنڈ تک آپ کو مل جائے گا مگر بات ہی ہو رہی تھی کہ قاضی صاحب کے اندر کا قاضی کب جا گئے گا جج کب جا گے گا ابھی تک تو ان کی اندر کا بھیڑیا جا گیا ہے آج انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھ جائیں ورنہ توہینی عدالت کا نوٹس ہوگا یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے تاریخ انصاف کے رینما شوکت بسرا پر برہم ہوتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیا قاضی صاحب آپ کے پاس تو اتنی ساری چیز ہے کہ توہینی عدالت لگے گا بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ کھڑے ہو جاؤ خموش ہو جاؤ بھائی آپ جج کم اور وکیل زیادہ ہیں بولتے بوتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو برستے ہیں گرجتے ہیں آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے اچھی اخلاق والی کیوں تو جنت کی بشارت ہے تین سے چار مرتبہ بتمیزی کی شوکت بسرا سے شوکت بسرا الیکشن میں داندلی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن قاضی صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات ہو نون لی کے محالف ہو ان کی سوچوں کے برعکس ہو تو وہ کیسی ممکن ہے کہ اس شخص کو بات کرنے دیں اور یہ کہنے دیں کہ قاضی صاحب دیکھئے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے ایسے ہوئے وہ ایسے ہوئے انہوں نے وہ بات سنے انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو قاضی صاحب یہ معذرت کے ساتھ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے بدتعذیبی کے زمرے میں آتا ہے یہ غیر اخلاقی بات ہے آپ جج ہیں آپ ہر کسی کو سنیں کم از کم اگر وہ غلطی سے بھی اٹھ گئے ہیں تو ایک بار تو ان کو سن لیتے وہ آخر وہاں پہ آئے ہیں وہ وکیل ہیں وہ آپ کو طارف بھی کروارے ہیں لیکن ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو لہٰذا آپ کو بڑا نگوار گزرتا ہے آخر کب تک یہ چیزیں ہوں گی کیسے ہوں گی ثابت یہ ہوا کہ عدلیہ کے ذریعے ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سیاست دانوں کو سیاست کو جمہوریت کو کچلا ہے جس کی واضح مثالیں آج تک ہمیں مل رہی ہیں اور جس جج کا ذاتی طور کی اوپر کسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ یا کسی جماعت کے سربراہ اور کسی جماعت کے ساتھ بگز و اناد ہو اس کو تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے لیکن یہ بات قاضی صاحب کے لیے صرف نہیں ہے یہ بات ساکب نصار کے لیے بھی ہے یہ چودری افتخار کے لیے بھی ہے یہ عمر اطا بندیال کے لیے بھی ہے ان ججو نے اس عدلیہ نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ملک کے اندر اور یہ ہمیشہ ٹاؤٹ بنے ہیں باقی اداروں کی اور پھر ملک کا ستہ ناس کیا بلاول اور شباز شریف صاحب کے درمیان جو مناظرہ ہونا تھا وہ ایک مائدے میں بدل گیا اور ایک سودے میں بدل گیا کچھ روز پہلے تک بلاول شباز شریف صاحب کو ترکیاتی کاموں پر مناظرے کے لیے مدو کر رہے تھے اب تک ان کے درمیان مل کر چلنے کا مائدہ ہو گیا اور کیسے عوام کو یہ بیفکوف بنا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا عوام کہہ رہے ہیں عوام سوچ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ باشعور ہیں اٹھارہ سے پینتی سال کی عمر کے درمیان جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں انہیں ایک ایک بات کی سمجھ ہے یہ پیپس پارٹی اور نون لیگ نے جو اطاعت کر کے حکومت بنانے جا رہے ہیں یقین جانئے یہ کم از کم پندرہ سے بیس فیصد عمران خان کو بات مزید مضبوط بنائے گی اور ان کی پارٹی کے لوگ بدزن ہوں گے نہیں ابھی سے بدزن ہو چکے ہیں اور انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا سکتی سے کہ یہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے تحت سارا کچھ اور ہے نہ یہ جمہوریت ہے نہ یہ سیاست ہے یہ صرف محفادات کی سیاست ہے اس میں ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں برحل اللہ کرے یہ نظام چلے اور میں نے تو کہا تھا میں دو نوافل پڑھوں گا اگر میاں صاحب وزیراعظم بنتے باکول الیکشن سے ایک دن پہلے کی اخبارات جو شائع ہوئے تھے اس کے مطابق تمام قیدیوں کو جیل سے چھوڑ دینا چاہئے انکلوڈیڈ عمران خان سمیت یہ کہا گیا ہے کہ مشاہد حسین سید مسلم اگنون سے تلق ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو ہم ماف کر دیا جائے نون لیگی سینیٹر مشاہد حسین سید کا مطالبہ ہے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ دل بڑا کر کے عمران خان کے پاس جانے کا مشورہ دیا والدین کے دباؤ منقولہ اور غیر منقولہ جائدات سے آکھ ہونے کے خوف کے نتیجے میں رشتہ ازدواج کے بندن میں بندنے والوں کی مستقم ازدواجی زندگی کے لیے نیک خواشات اور تمنہ ہیں یہ کافی چیزیں انہوں نے کہیں اس کی اوپر لیکن مشاہد حسین سید کا ایسے کہنا اور نواز شریف صاحب کو کہنا وہ جیل میں تو کیا عمران خان کو تو گھر پہ بھی ملنے کے لیے نہ جائے اور نہ عمران خان ان سے ملیں اپنا خیال رکھئے گا پھر آپ سے ملیں گے